سر اوپر کر کے امام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے چودہ سال میں سے تیرہ سال امام کے رکوع کی حالت میں گزر گیا اسے پتھر کے ساتھ بند کیا ہوا تھا اس کے اوپر ایک کمرہ بنایا گیا اس کمرے میں زندان کا دروغہ بیٹھتا تھا اس پہ ایک سلاخے تھی ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو کھڑکی بازار میں گزرتی تھی بازار میں گزرنے والے لوگ اس کھڑکی کو دیکھتے تھے اس کھڑکی میں سوائے دروغہ کے کوئی نہیں ہوتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جیل خالی ہے یہاں کوئی قیدی نہیں لیکن اس کے اندر کونے میں امام کو قید کیا ہوا تھا دروغہ وہاں بیٹھتا تھا تیرہ سال گزر گئے چوبیس رجب کے قریب والے دن آئے اسی بغداد کے بازار سے ایک عیوب نامی شخص گزر جو ہی وہ کھڑکی کے قریب سے گزرا اسے دیکھا کہ اس زندان کا دروغہ رو رہا اسے روتا ہوا زندان کا دروغہ دیکھا وہ رک گیا اسے کہا جہاں تک میری معلومات ہیں قیدیوں کے اوپر ہمیشہ وہ سپاہی مسلط کیے جاتے ہیں جو سخت دل ہوں جنہیں قیدیوں پر رحم نہ ہے تو زندان کا دروغہ ہو کے رو کیوں رہا ہے اتنا کہنا تھا کھڑکی پر سر رکھ کے اس دروغہ کی آواز ہے دعا کر مجھے موت آجا اسے کہا موت نہ مانگ مجھے وجہ بتا ہوا کیا ہے اسے کہا اس زندان میں ایک قیدی ہے تیرہ سال ہو گئے ہیں مجھے اس پہ پہرہ دیتے ہوئے یہ مجھ سے کچھ نہیں مانگتا جب میں صبح ہو اپنی ڈیوٹی پہ آتا ہوں میں صرف اسے سلام کرتا ہوں یہ مجھے سلام کا جواب دیتا ہے سارا دن اس کے زندان سے مجھے تصویح کی آواز کے علاوہ کچھ نے سنتا تو اس نے کہا پھر رو کس بات پہ رہا ہے اس نے کہا تیرہ سال کے بعد اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی ہے اس بات نے میرا جگر پھار دیا ہے اللہ جانے میں جلال پھر میں جملہ پڑھوں تم برداشت کیسے کرو ایوب کی آواز ہے اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا تیرہ سال کے بعد اس نے مجھے آواز دے گا بتا تیری کوئی بیٹی ہے کہتا میں نے رو کے کہا ہاں میری بیٹی ہے تڑپ کے کہنے لگا منت کر میں نے تیرہ سال میں تم سے کچھ نہیں مانگا ایک بار اپنی بیٹی کو زندان میں لے گیا اس نے کہا بیٹی میری ہے تو کیا کرے گا رو کے دے اس نے کہا تھوڑی دیر میرے ساتھ باتیں کرے میں اپنی بیٹیوں سے ملے کو ترس گئے آج روکو ملے آج روکو ملے یہ کہہ دا بیٹی نہ اللہ جانے کتنا ترسہ ہے بیٹیوں سے ایوب تڑپ گیا ایوب کی آوازیں اللہ اس پر رحم کرے جلدی سے آداد کروائے اتنا قیدی ایسا مجبور چلے کام کر دروہ سے کہنے لگا تیرے اندر کی حسنت بھی ختم ہوگی مجھے میرے مالکوں کی دعا سے بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے میں یہاں اپنے کاروبار کے سلسلے میں آیا میرے اوپر بڑی مشکلیں تھی مشکلیں ٹل چکی ہیں میرا کام بہت ٹھیک ہو گیا ہے اگر اس قیدی یہ اتنا مجبور ہے اس سے جا کے کہے ایک ایوب نامی شخص بازار سے گزرا ہے وہ تجھے سلام دی رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے حق میں ایک دعا کر دے اگر تیری دعا قبول ہو گئی میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری قیدیں ازاد کرواؤں گا میں حکومت کو جتنا پیسہ دینا پڑا میں دوں گا میں تیری قیدیں ازاد کر کے تجھے تیری بیٹیوں سے ملوا دوں گا دروگا نے کہا دعا کون سی کرنی ہے ایوب نے کہا اس سے کہہ میرا کام سور گیا ہے جتنی جلدی ہو سکے میں مدینہ چلا جاؤں اس سے کہا مدینہ جا کے کیا کرے گا اس سے کہا وہاں میرا امام موسیٰ کاظم ہے میں موسیٰ کاظم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اتنا جملہ کہنا